السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر اکسو تیرپن سوال نمبر ایک حضرت واقع بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر سے کون ہلاک ہو گیا تھا ا. حکم بن قیسان ب. عثمان بن عبداللہ س. عمر بن الحضرمی د. ان میں سے کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے رفاقہ سے مشورہ کیا اور یہ تیپ آگیا کہ ان پر حملہ کیا جائے حضرت واقع بن عبداللہ نے تیر چلایا جس سے عمر بن الحضرمی ہلاک ہو گیا آفشن سی درز جو سوال نمبر دو سریعہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنت کیا نتیجہ برامد ہوا ا. عمر بن الحضرمی مارا گیا ب. دو افراد قیدی بنائے گئے س. قافلے کی تمام مال و اضباب پر قفضہ کر لیا گیا ڈ. مسکرہ والا تینوں درست ہیں حضرت واقع بن عبداللہ نے عمر بن الحضرمی پر پہلا تیر چلایا جو قافلے کا سربرا تھا اس کے ہلاک ہونے کے بعد بغدر مجھ گئی تو افراد قیدی بنا لیا گیا قافلے کی مال و اضباب پر قفضہ کر لیا گیا آفشن ڈ. درز جو سوال نمبر تین جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کوئی شہر حرام میں جنگ کرنے کے لئے نہیں کہا تھا بی مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا سی مسکرہ والا دونوں درست ہیں ڈ. ان میں سے کوئی نہیں جب حضرت عبداللہ بن جحش اپنے رفاقہ اور مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کوئی شہر حرام میں جنگ کرنے کے لئے نہیں کہا تھا ہمارے غنیمت لینے سے انکار کر دیا آپ شنسید ہو جاؤں بہت بہت شکریہ السلام علیکم